نمستے دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ایک اور نئے ویڈیو میں آج کے ویڈیو میں لے کر آئی ہوں میں گھو بھی کا پرانٹھا بینہ کسی جھنجٹ کے جسے آپ آسانی سے بنا کر کھا سکتے ہیں وہ بھی منٹوں میں تو میں ساتھ کی ساتھ پوری بھی بناوں گی اور پرانٹھے بھی تو آپ ایک ایک چیز بلکل باریک طریقے سے دیکھنا ویڈیو کو بینہ سکپ کیے تب ہی آپ کے پرانٹھے اور پوری ایک دم پھولے پھولے اور سوپٹ بن کر تیار ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک گھو بھی کا پھول لیا ہے اور اس کو اچھے سے کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی گھرم پانی کیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے یہ گھو بھی تو دس منٹ اس کو ایسے ہی رکھے رہنے دینا ہے تاکہ اس میں کیڑا وغیرہ ہوگا نکل جائے گا گھرم پانی سے اور دس منٹ ہو گئے ہیں تو گھو بھی ہے جو ہلکی سی سوپٹ بھی ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اوبلتے پانی میں ڈالا تھا اس گھو بھی کو تو اب کیا کریں گے اس گھو بھی کو ایک چھلنی میں نکال لیتے ہیں اور اس کو ہلکا سا تھنڈا کریں گے اور ساتھ ہی ایک مکسر جار لیں گے تو گھو بھی ہے جو ہلکی تھنڈی ہو گئی ہے اب کیا کریں گے اس مکسر جار میں آدھرک اور دو سے تین ہری میرچی لی ہے میں نے ان کو ہلکا سا اس طریقے سے رفلی چوب کیا ہے کیونکہ ہم اس گوبی کے ساتھ ہی آدھرک اور ہری میرچ کو پیس لیں گے تو ہلکا دردرا ہی رکھنا ہے گوبی کو فائن پیسٹ نہیں بنانا ہے جیسے قدو کس کرتے ہیں سیم ویسے یہ دیکھئے گوبی کو ہم قدو کس بھی کر سکتے ہیں اور مکسر جار میں بھی اس طریقے سے پیس سکتے ہیں تو پہلے تو آٹا لگا لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر آٹا لیا ہے میں نے تو آپ سکتہ انسار آٹا لیں اور اس میں میں نے گوبی ہے جو ڈال دی ہے یہ تو ایک کپ آٹا ہے یہ بڑا کپ ایک سے ڈیڑھ کپ آٹا ہے اور اس میں میں نے ڈال دی ہے یہ گوبی اور ساتھ ہی بیسن ڈالیں گے اس کے اندر تو پرانٹھے وغارے میں بیسن ضرور سے ایڈ کرنا چاہئے بیسن سے پرانٹھے کا سواد ہے جو ڈبل ہو جاتا ہے تو میں نے بڑھے چار چمچ ہیں جو بیسن ڈ کیا ہے اس میں چار چمچ کے آسپاس میں نے دھنیا پتی لی ہے یہ بھی اڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی لیں گے آدھا چمچ کے آسپاس اور ہاتھوں سے کرس کر کے ڈالیں گے ساتھ ہی لی ہے تو پرانٹھے میں ہنگ ضرور سے ڈالیں اور ساتھ ہی میں نے آدھا چمچ دھنیا پاورٹ ڈالا ہے نمک ڈالیں گے سواد کے حساب سے آدھا چمچ مرچ پاورڈ ڈالا ہے ایک چمچ تو تیخہ اور مسالے ہیں جو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ایک چتائی باگ ڈالا ہے میں نے ہلدی پاورڈر اور بس اتنے ہی مسالے ایڈ کریں گے اور بینہ پانی ڈالے ہی پہلے اس کو گوند لیں گے اور پھر جتنا پانی کی ضرورت ہوگی ہلکہ ہلکہ ڈال لیں گے ویسے اس کا سکت صحیح آٹا لگانا ہے کیونکہ ہم اس کی پوریاں بھی بنائیں گے اس لئے تھوڑا ٹائٹ ہی آٹا رکھنا ہے تو پہلے تو بینہ پانی ڈالے ہی اس کو اس طریقے سے گوند لینا ہے کیونکہ گوپی میں پہلے ہی اور لیڑی پانی ہوتا ہے تو اب کیا کریں گے دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی اس طریقے سے لیتے جانا ہے اور آٹے کا ایک ڈو لگا لینا ہے تو بعد میں کیا کریں گے اس میں دیکھیں میں نے ایک چمچ تیل لگایا ہے اس سے کیا ہے کہ اوپر سے پوریاں اور پرانٹھا ہے جو تھوڑے کرسپی بنائیں گے اور ایک ڈو لگا کر میں نے اس کو رکھ دیا اس پر ریشت کو رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور دس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں قریب قریب تو اس کو دو پھر سے ایک بار اچھے سے مسل لیتے ہیں اور ہاں تو پر اس طریقے سے تیل لگائیں گے تاکہ یہ چھپکے نہ ہاتھوں پر تو آدھے ڈو کی کیا کریں گے چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیں گے پوریاں بنانے کے لیے تو اس طریقے سے تھوڑا سا پارٹ لینا ہے ڈو کا اور اس طریقے سے لوئی بنا لینے ہیں تو پہلے تو سبھی لوئیاں اسی طریقے سے بنا لیں گے اور پھر کیا ہے کہ ایک ایک بیلتے جائیں گے یہ آپ پہلے بھی بیل کر رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے تیل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے ریفائنڈ اوائل رکھ دیا گرم ہونے کے لیے تیل ہے جو بلکل اچھے سے گرم کریں گے اور یہ پوری ہے جو اس طریقے سے آپ چاہے تو تھوڑا سا سوکھ آٹھا لگا لیں یا پھر تیل بھی لگا سکتے ہیں جیسا آپ کو ٹھیک لگے ویسے اس کو بیل لینا ہے تو میں نے ہلکا سا آٹھا لگایا ہے سوکھا آٹھا اور ساتھ یہ دیکھئے تیل ہے اچھے سے گرم ہو گیا ہے آپ ڈال دیں گے اس کے اندر یہ پوری اور اوپر تھوڑی سی ہلکی سی آنے لگے تو اس طریقے سے آپ کو کنچھلی کی مدد سے اس طریقے سے اوپر سے تھوڑا سا دبا دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے اور اچھے سے پک جائے تو آپ کی ایک ایک پوری پھولے گی ہو سکتا ہے کہ ایک آدھی نہ پھولے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے ان کا تیشٹ ہے جو ایک دم گجب کا ہوتا ہے آپ ان کو ایک بار جرور سے بنا کر کھانا بینا کسی جھنجھٹ کے اس طریقے سے آپ گھووی کے پرانٹھے اور پوریا یا آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے بنا کر لے جا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اسی طریقے سے پوریاں ہیں جو آٹھ سے دس پوریاں بنائی ہیں اور دو سے تین پرانٹھے بنا لیں گے تو آپ کو جو بھی طریقہ اچھا لگتا ہے آپ وہی بنا لیں وہی دیکھیں پوریاں ہیں جو آپ دہی کے ساتھ یا ہاری چٹنی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں ان کے ساتھ بنانے والی ہوں بطوے کا رائتہ تو بطوے کا رائتہ ہے جو میں نے ویڈیو ڈال رکھا اپنے چینل پر آپ جرور سے دیکھنا تو یہ دیکھیں میں نے بطوے کو اُبال کر اچھا سی پیس کر رکھا ہے تو بعد میں اس کا رائتہ بنا لیں گے اور ساتھ یہ دیکھیں اب پرانٹھے بنا لیتے ہیں تو اس طریقے سے پرانٹھے تو اکثر بناتے ہی جاتے ہیں گھر میں آپ کو جیسے پرانٹھے بنا لیں اسی طریقے سے بنا لیں تو میں آپ اپنا طریقہ بطا دیتی ہوں کہ میں پرانٹھے کیسے بناتی ہوں ہلکا سا اس طریقے سے بھیل لینا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا سوکھاٹا لگانا ہے اور تھوڑا سا تیل لگانا ہے تیل یا گھی آپ جو بھی یوج کرتے ہیں وہی لگا لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے پیل سے کٹ لگانا ہے چاکو کی مدد سے اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور پھر اس طریقے سے اور پھر اس طریقے سے اس طریقے سے تین کون والا پرانٹھا بن کر تیار ہوں جاتا ہے اور تین لیر لکر کر آتی ہے اس میں جب پرانٹھا آپ بنا کر کھاتے ہیں تو اور تھوڑا سا سوکھا آٹھا پھر سے لگانا ہے اور اس کو اس طریقے سے بیل لینا ہے تو تاوا رکھا میں نے گرم ہونے کے لیے اور ڈال دیتے ہیں پرانٹھے کو توے کے اوپر تو آپ پرانٹھے ہیں اس طریقے سے بنا کر کھا سکتے ہیں یا پھر جیسے گھووی کی سٹفنگ بنا کر اور آٹے میں سٹفنگ بھر کر بنا کر کھا سکتے ہیں میں نے وہ ویڈیو بھی ڈال رکھا اپنے چینل پر اگر آپ اس طریقے سے پرانٹھے بنانے ہیں تو وہ ویڈیو جرور سے دیکھنا اور آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں دونوں ہی طریقے بہت اچھے اور بہت ہی تیشتی پرانٹھے بن کر تیار ہوتے ہیں تو ایک پرانٹھا دیکھیں میں نے اس طریقے سے چار کون والا بنایا ہے تو ایک پرانٹھا اچھے سے سکھ گیا اس کے اوپر تھوڑا سا اویل لگاتے ہیں اوپر سے اور آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو نیچے لائک کا بٹن ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ بوکس میں ایک میسیج جرور سے چھوڑنا آپ کو میرا ویڈیو کیسے لگا اور جنہوں نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیں اور اس طریقے سے آپ پرانٹھے پوریان جرور سے بنا کر کھانا بینہ کسی جنجٹ کے بلکل آسانی سے بن کر تیار ہو جاتی ہیں تو ایک پرانٹھا مارا رہی پک کر تیار ہوا ہے تو اب کیا کریں گے دوسرا پرانٹھا بھی ڈال دیتے ہیں تو ہلک اس طریقے سے تھوڑا سا دبا دینا ہے تو یہ پرانٹھا بھی ڈال دیتے ہیں اس کو بھی سیم ایس ہی اس طریقے سے سیک لیتے ہیں تو یہ پرانٹھا بھی دیکھ پک کر تیار ہے اور ہلک ہلک یہ پھولے بھی ہیں پرانٹھے یہ دیکھ تو پرانٹھے ہمارے بلکل بن کر تیار ہیں اور پوریاں بھی بن کر تیار ہیں اور یہ دیکھ دیکھ ادھر میں بتوے کا رائتہ ہے جو یہ بنا رہی ہوں میں اور اس میں میں تڑکا بھی لگا دیا ہے تو گرما گرم پوری اور پرانٹھے اس طریقے سے رائتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس دہی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ آپ پسند پرانٹھے کھانا اس کے ساتھ کھائیں اور پھر سے ریکویشٹ ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا اور اس طریقے سے آپ بچوں پریوار والوں کو جرور سے بنا کر کھلانا بینہ کسی جھنجھٹ کے تو یہ دیکھیں پرانٹھے اور پوریاں ہماری ایک دم مچھے سے سیکھ گئی ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھینک کی